اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ابھی ہم سفر میں ہی ہیں ایک جگہ روکے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی کچھ جگہیں وہاں کی دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ درخت دیکھیں بلکل جو ہے نا کھڑی جگہ پر لگا ہوا ہے اچھا یہ اس کو ہم کہتے ہیں دنگلی والا پل اور یہ آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا بارڈر ہے اور اس کے نیچے سے دریہ جلم گزرتا ہے یہاں یہ دریہ اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے کنگ ہے اتنی کھولی جگہ نہیں ہے یہاں یہ پل جو ہے دوہزار دس میں گے گیارہ میں بنا تھا اس پل کے جو ہے نا بہت فائدے ہیں بننے کے بعد نہیں تو یہ جو ابھی یہ ڈیمپر وگرہ جا رہے ہیں یہ نہیں گزر سکتے تھے کیوں پہلے جو ہے رسوں والا پل تھا یہ سامنے یہ یہ ابھی تو ختم ہو گیا اور یہ سڑک دیکھ رہے ہیں نا جو پاس سے گزر رہی ہے پہلے یہ سڑک تھی ادھر جانے کے لیے کشمیر والی سائٹ پر یہ پتھر سے لگے ہوئے ہیں ابھی تو یہ پل بالکل ختم ہو گیا رسے تھے اور اس میں پھٹے لگے ہوئے ہوتے تھے یہ اس طرح پیچھے بندہ ہوا تھا اور اس کے اوپر سے گاڑیاں بھی گزرتی تھی چھوٹی چھوٹی اور آدمی بھی یہ ابھی کشتی جو ہے کہ آدمی سیرب گرہ کر لیں یہاں یہ سولد موجود ہے اگر کوئی آدمی کشتی کے اوپر بیٹھنا چاہے تو نیچے جو ہے کہ کشتیاں موجود ہیں ابھی اس کا پانی اترا ہوا ہے نیچے بہت کم ہوا ہوا ہے بعد میں یہ بہت اوپر تک اس کا پانی جاتا ہے یہ سائیڈ پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں نا یہ اس میں کور ہو جاتے ہیں پورے یہ کور کشتی میں ہاتھ میں گھوم پھیر رہے ہیں یہ تھوڑے پیسے لیتے ہیں اور پھر گھوم آفرا لیتے ہیں یہ ایسے کشتیاں جو ہیں نا سائیڈ پہ کھڑی ہیں اچھا یہ ایریہ ہے جہاں ہم رکے ہوئے تھے رات کو ابھی یہ دوسرا دن ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ہم ادھر سے انشاءاللہ نکلیں گے دس بجے کا ٹائم ہے ابھی یہ پیچھے کا view ہے اس لیے ہم نے کھڑی کی ہے ویسے یہ جتنا بھی ایریہ ہے سب ڈیم میں ہی ہوتا ہے پانی کے اندر ہوتا ہے ابھی دیکھیں کیونکہ ابھی پانی بہت اترا ہوا ہے نیچے تک وہ پیچھے تک گیا ہوا ہے اس لیے یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے فسلہمگارہ لگائی ہوئی ہیں نہیں تو یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ پتھر سے لگی ہوئے ہیں یہ یہاں تک پانی آیا ہوا ہوتا ہے ابھی نیچے اتر گیا تھے لوگوں نے یہ ہے کہ یہاں گندم لگائی ہوئی ہے ابھی ہم نے سوچا یہاں سے پیدل ہی چلیں کیونکہ آگے راستہ زیادہ خراب ہی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کہیں جگہوں پر گندم باہر نکل ہے یہ ہے اور ابھی یہ جو آگے والا تھوڑا ایریہ ہے نا دور ہے نا یہ سڑک سے دور ہے وہ دیکھیں پیچھے سڑک ہے یہ جہاں ہماری گاڑی کھڑی ہے نا اسے پیچھے پتھر لگے ہوئے نا یہاں اوپر سڑک گزر رہی ہے تو یہ جو درخت ہے یہ جب ڈیم کا پانی آتا ہے تو یہ بلکل ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس میں تو ابھی ادھر تو گندم نکل بھی آئی ہے ادھر جو آئے ہیں ابھی ابھی لوگ ڈار رہے ہیں یہ پتھر پتھر جو آ جاتے ہیں ساتھ میں نا پانی کے وہ نکال کے لوگوں نے کچھ ادھر پھینکے ہوئے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل ڈیم کے پاس ہے ابھی یہ کیچڑی بنا ہوئے لیکن اس میں بھی گندم لوگوں نے جانا دانے پھینکے ہوئے ہیں یہ کشتی پر بھی آدمی لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ جو ایڈیا ہے نا ہی سائیڈ پہ بس تھوڑا سا یہ آگے پانی مطلبے اتنا آگے نہیں ہے ادھر آگے جو ہے ہے یہ آگے سامنے بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح کیچڑا اور اس میں دانے پھینکے ہوئے ہیں آدمیوں نے ادھر بھی یہ بعد میں پانی کم ہو جائے گا اور یہاں گندم آ جائے گی وہ گناہ شروع کر دے گی اچھا یہ یہ جو ہے نا یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ توڑے بغیرہ جو لگے ہوئے ہیں اور یہ کپڑے لگے ہوئے ہیں یہ اس لئے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ نے اپنے حدود بندی کے میری کھیتی جو ہے یہاں تک ہے دوسرے کی وہاں تک ہے یہ دیکھیں یہ بالکل قبرستان اس کے اندر تھا جو پانی کے اندر آ جاتا ہے اور ابھی سامنے آیا ہوا ہے یہ کبر دیکھیں بہت پرانا قبرستان لگ رہا ہے یہ کبریں تمام یہ پورا قبرستان یعنی ڈیم کے اندر ہے جو پانی تو ابھی نیچے اتراؤ ہوا ہے اس لئے یہ سامنے نظر آ رہی ہیں نہیں تو پانی تو ذہری بات ہے بہت اوپر تک جاتا ہے اور یہ سامنے آبادی ہے ابھی تھوڑی دھند پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہاں اتنا کلیر نہیں ہے لیکن یہ تمام آبادی ہے ایدھر جنگل بھی ہے ساتھ میں یہ پورا ایری ہے جو ہے نا آبادی ہے یہ جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے سڑک ساتھ ساتھ میں ڈیم کے ساتھ گزر رہی ہے یہ پتھر لگا کے بند بندے ہوئے ہیں اچھا جنگلہ تھا بنایا ہوا ہے جال بنا کے پتھر پسا کے سیفٹی کے لئے تاکہ پانی اس کو کار نہیں اتنا ہم کھید جو ہیں ڈیم کے اندر ہی آتے ہیں پانی کے اندر ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ڈڈیال شہر کی طرف نکر رہے ہیں کیونکہ ہم رکے ہوئے تھے اس سے تھوڑا سا آگے جا کر دھائی طرف جب ہم آئے تو ڈیم آتا ہے پھر ہم پیچھے آ کے ابھی ڈڈیال کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ گھوم کے دوسری طرف وہ میرپور سے تھوڑا پہلے ایک پارک آتا ہے ادھر جانے کا پرگرام ہے ابھی ڈڈیال شہر یہ انٹری ہوئے ہیں ہاں اور یہ آدمی بینسیں اور بکرییں لے کے جا رہے ہیں چرانے کے لئے یہ ابھی ڈڈیال میں ہم انٹری کر چکے ہیں یہ ابھی ہم آپ کو آگے ڈڈیال شہر تھوڑا اندر سے بھی دکھائیں گے پورا شہر تو ہو سکتا ہے نہیں لیکن ہم جہاں سے داخل ہوئے ہیں یہ تقریباً انٹری پوائنٹ یہ ہے اور آگے آمنے جس طرف جانا ہے ادھر جو بھی ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ڈڈیال شہر ازاد کشمیر جی موسیقی یہ جس طرف ہم آئے ہیں ابھی ڈڈیال شہر ختم ہو گیا ہے اچھا یہ دیکھیں ہم ایک جگہ راستے میں رکے ہیں یہ روڈ ہے اور ادھر سے بھی ڈیم کا انڈ سمجھے یعنی یہاں سے سٹارٹنگ ڈیم کیا اور یہ سامنے روڈ ہے وہ گاڑی دیکھیں جا رہی ہے سامنے یہاں روڈ جو ہے پہاڑی کے اوپر اسی طرح ہی ہیں اوپر نیچے دھائیں بھائیں اور یہ نیچے پورا ڈیم ہے یہ دیکھیں ابھی پانی در سے اتر چکا ہے اور یہاں بھی آدمی نے گندم لگائی ہوئی ہے یہ سامنے پتہ نہیں کون مزار ہے یہ کیا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ اس طرح ہے پیچھے روڈ آ رہا ہے اور گاڑیوں گزر رہی ہیں اس طرح پیچھے پہاڑیں راستہ پیچھے سے آ رہا ہے وہ جہاں کھڑے ہیں یہ پیچھے جو ہے ڈیم ہے پورا ابھی پانی بہت یہاں بھی نیچے ہے نہیں تو یہاں اکثر جو ہے نا کہ اوپر تک پانی آیا ہوتا ہے جب سیزن ہوتا ہے تو یہ گوڑے جو ہے چراغا میں چارہ کھا رہے ہیں اچھا جب پانی اترا ہوا ہے تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں تک بھی پانی آتا ہوگا یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہوں گی یہ جتنے بھی کھیت آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا یہ پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ عبادی دیکھیں بیچ میں چھوٹے سے کوئی گھر بنے ہوئے چند اور جہاں تک یہ آپ کو نشان نظر آتا ہے نا یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھی یہاں تک تمام پانی ہی ہوتا ہے یہ اس طرف بھی وہ سامنے دیکھیں نا یہ یہ جو سفید سفید نظر آ رہا ہے جہاں تک پتھر سا یہ تمام پانی کے اندر ہوتا ہے یہ اوپر عبادی ہے مکمل جو ہے کہ دائمائیں کی عبادی ہم نے ابھی اس سیڈ پر جانا ہے وہ جہاں سے گاڑی آ رہی ہے نا ہم نے ابھی ابھی ادھر ہی جانا ہے یعنی ہم ڈیم سے جو اس طرف سے ادھر سے راؤنڈ کار کے دوسری طرف جا رہے ہیں کیونکہ پارک ادھر ہی ہے اور پارک کے بعد ادھر سے ہی ہم آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت گار بنائے ہوئے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں زبردست اور ان کو تو یہاں یہ ایک ڈیم کا ویو بھی بڑا زبردست نظر آتا ہوگا یہ کھلی گار سمجھیں دھائیں بھائیں کافی ہنچے ہنچے پہاڑ سے ہیں اس کے بیچ میں سے ہی نکل رہا ہے راستہ چھت کے بغیر گار سمجھیں لیں اور یہ پول آ جاتا ہے یہاں سے بھی پانی تھوڑا سا ڈیم کا جو ہے نا اس پول کے نیچے سے نکل کے یہاں آگے آتا ہے دیکھن یہ ہے کہ یہ ڈیم کا یعنی انڈ آخر ہی ہے بہت زیادہ یعنی آگے تک نہیں ہوتا زیادہ آگے جہاں آپ کو ہم نے دکھایا نا جدھر کھیتی باری ہوئی ہے پہلے ادھر بہت جو ہے کہ چڑھائی میں ہے یہ جی پارک میں ہم الحمدللہ پہنچ گئے ہیں آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو کرواتے ہیں دکھاتے ہیں یہ کس طرح کا پارک ہے کتنا بڑا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو میں نے کہا اس لئے آئے ہوئے ہیں چلو دیکھ لیں چھوٹا ہے بڑا ہے کس طرح کا ہے جڑی کس اس کا نام رکھا ہوا انہوں نے جڑی کس پارک یہ جی مسجد ہے نماز پرنے کے لئے مرتوں اور عورتوں کے لئے جولے تقریبا یہ دیکھیں ملتے جلتے ہی ہیں یعنی دوسرے پارکوں کی طرح جولے انہوں نے ٹھیک لگائے ہوئے ہیں اور یہ بگی ہے جس کے اوپر آدمی گھوم پھر سکتے ہیں پیسے دے گئے بس نارمل جن پارکوں جتنے بھی پارک ہیں اس میں جو جولے زیادہ تر ہوتے ہیں تقریباً اس سے ملتے جلتے ہیں ویسے پارک چھوٹا ہے بہت بڑا پارک نہیں ہے یہ جو ہے نا پیچھے سے اس طرح کا بیو ہے لیکن یہ ہے کہ رش بالکل نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ شاید صبح کا ٹائم ہے اس لئے اور دوسرا جو ہے کہ ویسے بھی یہ شاید نیا ہے پارک یا کیا ہے اس وجہ سے جو ہے نا کم نیا آدمی اتنے زیادہ نہیں ہوئے یہ جی مریم نے پسند کی ہے اس کے اوپر کہ میں اس میں کھیلوں کو دوں گی اور سلیپیں کنوں کو لیکن یہ ڈر پی رہی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ڈرتے ڈرتے ابھی دوسری بار میں نے کاٹ رہا ہی گو رہا ہوں یہ یہ بھی چھوٹا سا جولائی نے انہیں لگایا ہوئے ہیں دوسرے بڑے پارکوں میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں باہر کا ویو ہے یہاں سے بھی یہ سڑک کے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ ڈیم ہی ایسا آگے پاس سے یہ سڑک گزر رہی ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ نیچے تمام جنگلی ہے بس یہ کٹنگ انہوں نے ماشاءاللہ زبردست کی ہوئی ہے خوبصورت صفائی ٹھیک ہے اس پارک میں میں نے دیکھی ہے زبردست صفائی کی ہوئے ہیں یہ یہاں سے بھی دیکھیں یہ تھوڑا سا انہوں نے پارک کی دوسری سائٹ بھی یہ باہر کا ویو ہے وہ سامنے پارکنگ ہے باہر گاڑیاں وہاں کھڑی کرتے ہیں باہری یہ ہے کہ پارکنگ فری ہے باہر پارک کے پاس یہ اس پارک کا جو ہے نا دوسرا عصرہ ہے تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ اوپر چاڑھ کے سینئے جارے ہیں یہ بنایا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے دیور آپ کے پیشے یہ ابھی ہم پارک سے باہر نکر رہے ہیں کافی گھوم پھر لی ہے اندر دیکھ لی ہے پارک کو اب یہ اگلا سفر ہمارا لمبا ہے آگے ابھی ہم نے دینے کی طرف جانا ہے پھر وہاں سے یہ باہر سے ویو ہے مین گیٹ انٹری کا اور یہ پارکنگ سے نیچے یہ یہاں بھی ڈیم کا پانی آتا ہے تمام یہ ایریا پانی ہی ہوتا ہے تمام یہ ابھی ہم راستے میں رکھیں تھوڑا سا آگے کر کے پارک سے آگے آئینت یہاں یہ دیکھیں سامان لے جانے والی بھی کشتی موجود ہے اور بیٹھ کے گھومنے والی کشتی ہمیں موجود ہیں پیسے لیتے ہیں اور یہاں گھوم آئیں گے آپ کو سیر کریں گے اگر آپ بیٹھ کے کشتی کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے عبادی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم وہاں سے گھوم کے ادھر آئے ہیں یعنی پہلے ہم ادھر تھے ابھی گھوم کے یہ جی میر پور شہر ہے ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے ہم دینہ روڈ پر ابھی لگیں گے یہاں ہم نے پھول پر لگنا ہے تو چیکنگ چل رہی ہے آگے شنہتی کار چیک کر رہے ہیں سکین کر رہے ہیں شنہتی کار یہاں جی بلکل ہم جی ٹی روڈ کے قریب پہنچ چکے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم جی ٹی روڈ کے اوپر لگ جائیں گے اور پھر سیدھے گجر خان سے ہوتے ہوئے اپنے گھوم واپسی ہوگی یہ ہے جی ٹی روڈ ہے سامنے یہ اب ہم جی ٹی روڈ کے اوپر لگ چکے ہیں اور یہ دینہ شہر ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو دینہ شہر کہتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا آگے جی ٹی روڈ کے اوپر بیچ میں سے سوابہ بھی آئے گا پھر نکلتے کرتے ہیں گجر خان پہنچیں گے انشاءاللہ گجر خان سے ہم رواعت والی سیڈ سے بھی گھر جا سکتے ہیں اور دوسری ایک سائیڈ ہے بیچ میں سے بھی راستہ جاتا ہے ہم ادھر سے بھی چلے جاتے ہیں وہ شارٹ کٹ پڑ جاتے ہیں اس اوٹل میں رکے ہیں جی اب ہم کھانا کھا لیں کیونکہ دوپیر کا کھانا نہیں کھایا تھا تب ہی کھا لیتے ہیں انشاءاللہ اور یہ اس اوٹل کے باہر کا ویو ہے سامنے سے جی ٹی روڈ گزر رہا ہے موسیقی